بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایکس ویڈیو کلپ پہ آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ فصلوں کی جب پیداوار اچھی آ بھی جائے تو قیمت پوری کیوں نہیں ملتی بھرپور پیداوار کے باوجود کاشتکار کے کھاتے میں کچھ نہیں پڑتا دیکھیں پیداوار اچھی پیداوار لینے کا علم اور اس کے انپورٹس وہ تو وافر دستیاب ہیں ٹھیکے بڑھنے کے باوجود پٹرول اور بجلی کھاتاں زیرہ ان کے قیمتیں بڑھنے کے باوجود بہت دفعہ ہوتا ہے یا کہ موسمی اللہ ساتھگار ہو جائیں تو کاشتکار بازی لگا کے اس کی بہتر پیداوار لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب آ جائیں ان کی مارکیٹنگ کرتے وقت کوئی ان کا پرسانے آل نہیں ہوتا مارکیٹنگ کرتے وقت کاشتکار جو انہیں لوٹ جاتا ہے حکومت اکثر فصلوں کے ریٹ ہی مقرر نہیں کرتی اگر کرتی ہے تو اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرتی بلکل غائب ہو جاتی ہے کاشتکار کو مارکیٹ کنٹرول کرنے والی ذرکش قوتیں جو ہے نا منی میکرد مافیاز جو ہیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے تو میڈل وین مکہی کے ملز شور کی ملز گٹ جوڑ کے اوپر جو ہے نا اس کے رحم و کرم پر وہی ان کا ریٹ مقرر کرتے ہیں فلور ملز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے یہ اس وجہ سے جو ہے نا کاشتکار کی جنس کی قیمت جو ہے نا وہ صحیح نہیں ملتی دیکھیں حکومت کی قوت نافضہ والے ادارے جو ہے نا وہ منی میکنگ کے دھندے میں خود ملوث ہیں عوام کو لا وارث چھوڑ دیا گیا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کی تکمیل میں مصروف اگر کاشتکاروں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے انڈیا میں صورتحال یہ نہیں ہے کاشتکار کو اس کی محنت کا محافظہ ملتا ہے یہاں پہ کبھی کبھی کاشتکار کا تکاہ لگتا ہے ورنہ کاشتکار جو ہے نا تو صورتحال یہ ہے کہ عوام کو بجلی پٹرول اور مہنگائی کی دلدل میں دھکیل کر جو ہے نا حکمران جو ہے نا وہ کسی اور کام میں مصروف ہیں دوسروں کی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں دیکھیں پاکستان کی قیادت کا فریضہ نہیں انجام دے رہے اس وجہ سے جو ہے نا بے راہ ہو کر قوم کے جو ہے نا کاشتکار قوم کی محنت جو ہے نا وہ رائے گاں جا رہی ہے